اسلام علیکم دوستو آپ کو اپنے چنل میں خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں آپ خیر خرید سے ہوں گے ہماری آج کی جو ویڈیو ہم نے اے سی ڈی سی انویٹر فین اس کی انبوکسنگ کریں گے اور اس کا کمپلیٹ پروسس دکھائیں گے آپ کو انسٹال کیسے کرتے ہیں تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف یہ ہے جی اے سی ڈی سی انویٹر فین اس میں آپ اے سی بھی یوز کر سکتے ہیں یہ بابڈا کی ویجلی پہ بھی اور آپ ڈی سی انی بیٹری بھی چلا سکتے ہیں اور سولر پر بھی چلا سکتے ہیں آپ اس کو ڈائریکٹ تو آج ہم اس کی انبوکسنگ کریں گے یہ دو باکس ہوتے ہیں ایک میں اس کا مین فین ہوتا ہے دوسرے میں اس کے جو پر ہیں وہ ہوتے ہیں اور آج ہم اس کی انبوکسنگ کریں گے اور آپ کو اس میں یہ بھی دکھائیں گے کہ یہ کتنے وارٹ کنزیوم کرتا ہے انویٹر پر جب لگائیں گے ہم اس کو تو ہم یہ بھی کہیں گے کہ سولر پر کتنے وارٹس یہ کرتا ہے تو چلتے ہیں اس کی انبوکسنگ کی طرف اور یہ ہے جی اس کی جمین وہ ہے فین میں تمام کوبیاں یہ بھی کسی پنکھے میں یک جا ہو کر موجود ہیں ہوں یہ سارا اس پر انفرمیشن دی ہوئی ہے 99.9% کوپر ہے بجلی کا خرچ آدھا ہے اور ہوا کا پریشر دگنا ہے کہتے ہیں کہ یہ 40 واتز تک کنزیوم کرتا ہے تو یہ ہے جو اس پر سٹیپس دی ہیں میں سارے کہ آپ نے اس کو انسٹال کیسے کرنا ہے 1,2,3,4,5,6,7,8,9 تک ہیں اس کے بلکہ 10 تک ہیں اور اس میں یہ سارا آپ کو بتائے گا کہ اس کو کیسے انسٹال کرنا ہے انسٹالیشن پروسس بھی دکھائیں گے آپ کو کیونکہ آج میں اپنی شاپ پہ اس کو چینج کر رہا ہوں اور یہ SK کمپنی کا ہے SK انورٹر فین کے نام سے ہے HD DC دونوں ہیں AC کنیکشن بھی دکھائیں گے آپ کو اور DC بھی دکھائیں گے دونوں DC میں آپ سولر پہ بھی چلا سکتے ہیں ڈائریکٹ اور آپ بیٹری کے ساتھ بھی چلا سکتے ہیں یہ ہے جی ہم اس کے انبوکسنگ کرتے ہیں یہ اس کا کپ ہے SK فینز اور یہ راڈ ہے اس کا یہ اس کا راڈ ہے جسے ہم لٹکاتے ہیں اس کو اور پھر اس کے بعد جی یہ کیا ہے جی یہ ریموٹ ہے اس کا کیونکہ یہ ریموٹ سے آپریٹ ہوتا ہے اور یاد رکھیے گا جب بھی آپ اس کو انسٹال کریں AC DC فین کو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ دیمر کا کنیکشن کارڈ دینا دیمر کے ساتھ دیمر نہیں لگانا ہے اس کے ساتھ فرنہا پھر پرپرسی صحیح آپریٹ نہیں ہوتا کیونکہ سب کچھ یہ ریموٹ سے آپریٹ ہوتا ہے یہ ہے جی بڑا خوبصوت قسم کا کلر ہے اس کا ابھی ہم اس اوپن کریں گے یہ اب اس میں کنیکشنز ہیں مین اور اس میں آپ کو دکھائیں گے ساتھ AC کنیکشن کون سا ہے اور DC کون سا ہے ابھی یہ جس پہ جو اس کو چیک کر رہے ہیں یہ یہ ہے جی DC کنیکشن ہے اس کا سولر لگانا چاہیں اس پہ اور ڈائریک بیٹری سے چلانا چاہیں آپ سلا سکتے ہیں لیکن ہم اس پہ جو ہے وہ AC جو ہے وہ لگائیں گے ہم بیجلی پہ لگائیں گے تو اس کا دوسرا کنیکشن یہ ہوا بھائی جی جیسے ہم کہتے ہیں باب ڈائر دیکھیں اس پہ وہ کھمبا بنا ہوا ہے 220 وولٹ AC ٹھیک ہوگیا جی ہم اس پہ کنیکٹ کریں گے اس کو اور جو DC پہ کرنا چاہتے ہیں وہ DC پہ کر لیں اس کو اور ہم اس کے وارٹس بھی آپ کو پروپر دکھائیں گے کتنے کنزیوم کرتا ہے یہ اس کے پر ہیں اس کے در تین پر ہوتے ہیں اس کے اور اس کو انسٹال کرنے کا طریقہ بھی بتائیں گے اور اس میں مین انورٹر پہ چیک کریں گے سولر انورٹر پہ کہ یہ کتنے وارٹ کنزیوم کرتا ہے کمپنی کہتے ہیں یہ 40 38 40 وارٹ تک کنزیوم کرتا ہے تو اس کو چیک بھی کریں گے انشاءاللہ کہ یہ کتنے وارٹ لیتا ہے اس پہ انورٹر پہ اور ابھی ہم اس کو انسٹال سولیشن کو پروسس دکھائیں گے آپ کو اس میں کہ یہ انسٹال کیسے کریں گے ہم یہ بھی ساتھ ساتھ جو ہے وہ انسٹال کر رہے ہیں ایک پر لگا دیا ہے اور یہ تقریبا نال موز تینوں لگ گئے ہیں اب ہم اس کو آن کرتے ہیں اور آن کر کے بھی تھوڑا اس کی سپیڈ بھی دکھاتے ہیں آپ کو پھر ہم اس کو انورٹر پہ جا کے پھر اس کے وارٹ بھی چیک کریں گے اور پھر ونس اگر ایک دوبارہ آپ کو اس کی ون ٹو سری فور فائل سکس سیون ایٹ کی سپیڈ دکھائیں گے کہ سکس تک یہ جاتا ہے اس میں ون پہ سلو ہوتا ہے ٹو پہ اور تیز ہوتا ہے سکس کی ہائی سپیڈ ہوتی ہے تو ابھی آپ کو تھوڑا سا اپلیس کی جو سپیڈ بھی ہے وہ بھی دکھانے ہیں فین یہ کتنی ہے اور پھر آخر میں آپ کو اس کی جو انورٹر پہ جو اس کے وارٹس جو کنزیوم کرتا ہے یہ آپ کو وہ بھی دکھائیں گے اور یہ فین میں نے دو تین مہینے پہلے لیا تھا ویسے تقریبا اس وقت یہ آٹھ ہزار دو سو کا تھا اب سنائے شاید پاسیبلی نو ہزار تک ہو گیا ہے یہ ہم اب آگے ہیں انورٹر کی سکرین کی طرف اور اس میں اس وقت جو ہے یہ وافتا شو کر رہا ہے اور ٹو تھرٹی جو ہے یہ شو کر رہا ہے اچھا اس کے اور ون فورٹی ٹو وولٹ جو ہیں وہ پی ویس پینل سے جو آ رہے ہیں وہ شو کر رہے ہیں وہ شو کر رہے ہیں اور فیفٹی فور جو ہے بیٹری کا ہم نے کنسیڈر کرنا ہے یہ زیرو جہاں لکھا ہے زیرو وارٹس ابھی سب کچھ بند ہے اور ہم اس کو آن کریں گے اور باقایت اس کو چیک کریں گے کتنے وارٹ کنزیوم کرتا ہے یہ تو جیسے ہم فین آن کریں گے ساتھ ساتھ وارٹ اس کی چینج ہونا شروع ہوں گے اب پہنا شروع ہوں گے باقی یہ جو ہمارا مین جو کنسرن ہے وہ زیرو وارٹ جو لکھا بھی اس کے ساتھ ہے ابھی فین ہم نے آن کر دی ہے ابھی ون سپیڈ پہ ہے تو یہ آلموسٹ یہ پاور لے ہی نہیں رہا تو ابھی ہم اس کو سکس پہ کر کے اور اس کی جو دیکھتے ہیں کہ یہ کتنے وارٹ کنزیوم کرتا ہے اسے آپ کو اندازہ ہوگا ہمارے نارمل فین جو ہوتے ہیں وہ ہنڈرڈ جو ہیں وارٹ لیتے ہیں ایٹی وارٹ والے بھی ہوتے ہیں تو اب اس میں جو انورٹر آئے ہیں کوشش کریں گے گھروں میں انورٹر لگائیں آپ کے بابڈا پر بھی بچت ہے اور آپ کی اگر ایو پی ایس پہ بیٹری بھی اس پہ بچت ہے اب یہ دیکھیں یہ تقریباً فل سپیڈ پہ تھرٹی ٹو وارٹ لے رہا ہے یعنی کہ تھرٹی ٹو ٹو تھرٹی فائف وارٹ تو یہ کافی ریلائبل ہے کافی بہتر ہے کہ آپ کی جو بیٹری کے بل پہ فرق پڑے گا اگر آپ یو پی ایس پہ چلائیں گے تو اس پہ بیک اپ آپ کو اچھا ملے گا ابھی یہ ہم نے ابھی اس کو آن کی ہے دوبارہ ہم نے اس کو آن کی یہ ون پہ ہے ون پہ سپیڈ کیا ہے آپ کو دکھاتے ہیں پھر اس کے بعد ٹو پہ جو سپیڈ ہے وہ بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں ٹو ہے ٹری ہے ٹو ہے اور آخر میں فائی وارٹ سکس پہ بالکل ٹاپ سپیڈ ہوگی اس کی اب یہ جو ہے یہ اس کی جو ہے وہ ٹاپ سپیڈ ہے یہ ٹاپ سپیڈ ہے اس کی اور میرے خیال میں گھروں میں کوش کر انورٹر فین لگائیں کیونکہ آپ کی بیجلی کی بھی بچت ہے اور آپ کی چاہے ڈی سی پہ چلائیں ایسی پہ چلائیں ہر چیز پہ بچت ہے اگر ڈی سی پہ چلائیں گے تو بیٹری جو ہے وہ بیک اپ بہت اچھا دیگی کیونکہ تھرڈی فائی وارٹ لیتی ہے امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو پسند آئی ہے اس کو شیئر بھی کریں لائک بھی کریں سبسکرائب بھی کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ